السلام علیکم کیسے آپ سو ویلکم بیک آنے ایک ولوگ اور آج ہمارے لومزان کا چوتھا چوتھا روزہ خیر سے اور آج صبح سے میں نے ولوگ سٹارٹ نہیں کیا اور ابھی بتا ہے کیا ٹائم ہور ہے کیا ٹائم ہور ہے ہاں اور میں نے صبح سے کوئی کام نہیں کیا اپنا بستر جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں کیا کیونکہ از میرا دل نہیں کر رہا تھا میں بہت زیادہ سوستی اور میں نے افتاری بھی نہیں بنایا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میرا بھائی یہ ہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ آج پہلی دفعہ افتاری بنا رہا ہے اور ہم آپ اس کے پاس جا کر دیکھیں کہ یہ کیا بنا رہا ہے یہ لگا میں جوش و گروش بھی کچھ بنا رہا ہے چٹکن انڈا سینڈج چٹکن انڈا سینڈج چٹکن انڈا سینڈج خیر ہے گھر اپنا ہے تو یہ بنا رہا ہے جناب سینڈوچ بنا رہا ہے اپنے کچھ سے زنداز اور ٹکن اور ہمارے کچھ سے زنداز اور وہ اور اندر اگر آپ لوگ دیکھا جائے تاں بھن رہے ہیں شامی شامی کباب میں نے افتاری بنای تھی میں نے سوچ ہے میں آج نہیں بناتی تو میں نے کوئی سٹوری بھی نہیں شیئر کی کیونکہ مرا ہی دبیعت نہیں میری حالات دیکھ سکتے ہم رہا ہے بہت بری ہوئی بھی ہے کیوں میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کو کیوں کبھی کبھیانا ایسا ہوتا ہے کہ آپ دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو ہمارے گھر انکوشنلٹی کوئی آ چکے ہیں آپ ہمیں اس ٹینوچ کی ریسپی دینا چاہیں گے؟ نہیں کیوں؟ سیکرٹ نہیں ہے سیکرٹ ہے بائی بائی پھر کسی دیں؟ آپ لوگ خودیانہ کیا بن رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ I don't know یہ دستر خان پر پتہ چلنے کا کیا کیا ہے یہ دستر خان پر کہہ رہا پتہ چلے گا کہ کیا کیا آئے گا اور پھر میں آپ لوگ ساشئے کروں گے اور میرے موبائل میں ایک پرسنٹ چارج ہے تو میں موبائل کو چارج لگاتی ہوں آج کے افتاری میرا خاص بات یہ کہ میں نے امی سے کہا تھا میلے تڑکے والی ڈال اور تڑکے والی چاول بنانا تو مین چیز یہ تھی باقی اللہ حمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ تعالی نے جتنا دیا ہے اس میں بھی اللہ حمدللہ بہت خوش ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کیا کرتی ہوتی ہوں کہ نماز پڑھ کے روزہ کھول کے نماز پڑھ کے پھر زیادہ ایکسپینسف چیزیں نہیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن ایک چیز ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ میرے گھر میں سکون ہے الحمدللہ سکون اس لیے ہے کہ شاہد اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے اس میں شاہد میں بہت خوش ہوں اور اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں اور جو انسان شکر ادا کرتے ہیں اس کے گھر میں سکون بہت ہوتا ہے تو سب سے بڑی چیز وہ سکون ہے ہماری روٹین کچھ ایسے ہیں لوگ جاگتے ہوں گے ہمارے گھر میں ایسا ہے کہ یارہ یا بارہ بچے تک جاگتے ہیں جو جو ہم نے کھانا ہوتا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو تنگ کرنا ہوتا ہے ظاہر بات ہے بہن میری دور ہے بھائی ہے جو اس نے مجھے ہی چھیڑنا ہوتا ہے یہ میرے بال کھینچ رہا تھا اور دوسری بات یہ کہتا ہے مجھے آئس کریم دے دو میں نے کہا تم نے اپنی کھا بھی لیا ہے مجھے آئس کریم دے دو اور بس جاگنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ صبح یونیورسٹری جانا ہوتا ہے رمضان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ افتاری کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ چلتے ہیں پھرتے گھومتے چلتے ہیں پھرتے گھومتے لیڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ کھانا ہی کھاتے ہیں جب تک سہری نہیں ہوتی جب جو لوگ جاگ رہتے ہیں مووی چل رہا ہوتا ہے پھر ہم کھانا بھی کھاتے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں جتنی افتاری بات جاتی ہے جتنی افتاری بات جاتی ہے وہ سب ختم بھی تو کرنی ہوتی ہے کیونکہ پھر زائری بات ہے کل نئی سیرے سے بنانی پڑتی ہے سب کی گھر میں ایسا ہی ہوتا ہوں میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سب کھانا بھی تو پیٹ بڑھا جاتا ہے افتاری بات یہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی مووی چلنا پڑتا ہے میں آپ لوگ سیرے بھی شیئر کر دوں گی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پھنیر اور نمک سے بہت ہی تیسٹیز ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے سہری ٹائم اٹھی سب سے زیادہ لیٹ میں اٹھی ہوں اور میرے ساتھ اتنا برا سین ہو گیا سہری میں کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسا میرے ساتھ دنگی میں کبھی نہیں ہوا ہوا یہ ہے کہ میں نے دو گلاس خالی ابھی لسی پیئے ہیں اور مولا صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے جی اور جب میں ٹائم دیکھتی ہوں تو سہری کا ٹائم ختم میں نے سہری ہی نہیں کی اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا نماز پڑھی ہے اور ہسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ یار میں نے ابھی خالی دو گھٹ پانی بھی نہیں پیا دو گھٹ لسی کے پیئے ہیں جناب اس سے زیادہ دکھ شیئر نہیں کر سکتی چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو کلک کر دینا تک کہ آنے والی سب سے پہلی اور آخری ویڈیو میری آپ تک